بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین مہم علی مصوی اربین کی اسپیشل ٹلانسوشن کربلا المقدسہ سے لے کر آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں اور آج ہم بات کریں گے فضائل اربینیہ کے اوپر پہلے حصے میں اور اس بات کو آگے لے کر بڑھیں گے اور دیکھیں گے اس کے سیاسی مقاصد و سیاسی اہداف کیا ہیں پوری دنیا کا سب سے بڑا اجتماع سب سے بڑا پر امن اجتماع اس وقت کربلا المقدسہ میں ہو رہا ہے اس کی کیا سیاسی وجوہات ہیں کیا خوف ہے انٹرنیشنل میڈیا کو جو اس کا انہوں نے بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے ان تمام چیزوں کے اوپر مختلف حوالوں سے اس پر تذزیہ اور تحلیل کرنے کے لیے آج جو مشہور معروف شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کی شخصیت کسی تعرف کی محتاج نہیں علامہ سید محمد سبزواری حسینیہ امام الاسر الباکستانیہ کربلا المقدسہ سے ہمارے ساتھ ہیں ابھی خدمت پر سلام عرض کریں گے اور آپ کو پروگرام میں خوشاندید دہیں گے کربلا جیسے کہ ابھی ہم نے کہا کہ پروگرام کا آغاز فضائل اربینیہ سے ہم کریں گے کہ اس کی کیا فضیلت ہے آدھی سے معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس قدر جوش اور ولولے کے ساتھ ہر عمر کا انسان بچے ہو بوڑے ہو مزرگ ہو مرد و زن ہو ایک انسانی سیلاب ہے گو کہ سجد و شہدہ کی جانب چلا آ رہا ہے تو وہ کیا وجہات ہیں ان کی کیا روٹ کاؤز ہیں ایسی کیا چیزیں اہمہ سے سادر ہوئیں گے جس کی وجہ سے یہ ولولہ ہے کہ تھمنے میں نہیں آتا قبلہ کربلا کا جو واقعہ ہے اس کی ابتداء مدینے سے شروع ہوتی ہے اور امام حسین علیہ السلام کا قیام کا حدف اور مقصد آپ نے مدینے سے نکلنے کے وقت ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو میں اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مدینے کو چھوڑنے کا حدف کیا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ امت محمدی کے اندر جو جو پیغام ان کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اس پیغام کو پامال کیا جا رہا تھا تو اس اسلام کو بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے مدینے سے پوچھ کیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں عمر بالمعروف اور نہین المنکر کا یہ مشن لے کر چل رہا ہوں اور اپنے نانا کی صیرت اور اپنے بابا علی ابن عبی طالب کی صیرت پر میں چلوں گا تو یہ صیرت محمدی اور صیرت علویہ پر آپ نے اس کی بیس رکھی چونکہ صیرت محمد محمدیہ کو تقریباً نابود کرنے کے درپیہ تھے تو اس بنا پر حضور نے وہاں نکلنے سے پہلے خطبہ دیا اور پھر فضائل جو آپ نے سوال کیا کہ فضائل اربینیہ یہ فضائل اربینیہ آہ زیارت امام حسین سے منسلق ہیں اور زیارت امام حسین کا جو آہ کی جو فضیلت ہے وہ کتابوں میں موجود ہے آہ 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 اور بالاخص امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث میں بھی منقول ہے کہ مومن کی نشانیوں میں سے آہ ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اربین کے موقع پر اپنے آپ کو قبر سید شہدہ تک پہنچائے سبحان آہ آہ اور یہ اس وقت تھاٹھے مارتا ہوا یہ جو آہ زائرین کا سمندر ہے آہ اس کی ابتدا حضرت زینب صلی اللہ علیہ نے اپنی پہلی اربین کی زیارت سے کی اللہ حکم کہ جب آپ قید سے رہا ہوئی ہیں تو آہ روایتوں میں ملتا ہے کہ پہلے ظاہر حضرت جابر بن عبداللہ الانساری تھے اور جابر بن عبداللہ الانساری نے جب دیکھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے تو کہا کہ اے قافلہ والو سواریوں سے اتر جاؤ لیکن شاید حضرت جابر بن عبداللہ انساری کو اس وقت یہ نہیں معلوم تھا کہ جناب امام سجاد علیہ سلام بی بی زینب نے اپنا مشن تمام کیا اور وہ فرائض وہ شہادت حسین کے بعد وہ مشن جو امام حسین نے کربلا میں حق و باطل کی جنگ میں آپ نے انجام دیا آپ نے اسلام کو بچایا آپ نے اسلام کے پیغام کو دیا آپ نے وحدانیت کو بچایا آپ نے امامت کو بچایا اس کی انتہا اگرچہ یزید یہ سمجھ رہا تھا کہ امام حسین علیہ سلام کو قتل کر دیا ان کے یاور و انصار کو قتل کر دیا اور اس میسج کو دبا لیں گے جی ہاں اور اس مشن کو اور اس تحریک کو دبا دیا جائے گا لیکن اس نے اس کی یہ غلط فہمی تھی جناب زینب صلی اللہ علیہ نے اس مشن کو دمشق کے بازاروں میں اور دمشق کے اس دربار یزید کے اندر جو خطبے دیئے ہیں اس سے امام حسین اللہ علیہ وسلم کا مشن اور آگے بڑا اور رہائی کے بعد تو جب آپ دمشق سے کربلا آئیں اور کربلا سے مدینہ واپس گئیں ہیں تو یہ کافلہ مدینہ میں جب پہنچا ہے تو وہاں بھی ایک کوہرام بپا ہو کہ یہ پورے خاندان اور پورے جوانان بنو حاشم کے ساتھ گئے تھے اس وقت یہ آئیں ہیں لیکن ان کی جانیں یا ان کے جو شہادتیں ہوئیں تھیں وہ اسلام پر ہوئیں تھیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو شہید کر دیا ان کو قتل کر دیا لیکن خداوند عالم کا یہ پیغام اور یہ حقیقت کے تو یہ شہید زندہ ہے بی 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 زینب کی اس روایت بی بی زینب کے اس عربعین پر آنے اس وقت سے لے کر آج تک مسلمان اور شیعہ اور محبان اہل بیت اس زیارت پر آ رہے ہیں اور دن بہ دن ہر سال بہ سال اضافہ اس میں دیکھیں گا ہوتا ہے یعنی ان زاہرین کی تعداد بڑھ رہی ہے یعنی ہم مسلسل اس کی کوریج چند سالوں سے کر رہے ہیں اور آپ بھی اس میں ہمارے ساتھ ہمیشہ شامل ہوتے ہیں خود یہ بظاہر ایک دم محسوس کیا جا سکتا ہے اسے آپ فرما رہے ہیں کہ رش میں مستقل اسدہم میں اب پوری دنیا سے پوری دنیا سے لوگ بائی ائرز اور بائی بسیز یعنی بارڈروں سے ایران کے بارڈر سے اور بسرے کے بارڈر سے تمام ظاہرین اندر آ رہے ہیں کربلا کی طرف اور تقریباً اس وقت جو خبر ہے وہ تقریباً تیس ملین تک ہی ہے کہ زوار امام حسین علیہ السلام اور جو ابھی راستوں میں ہیں وہ الگ جو راستوں میں ہیں لاکھوں لوگ ابھی راستوں میں ہیں یہ جو تمام چیزیں ہیں اس کو اب ہم اس کو ایک دوسرے حوالے سے جو ہے وہ اس کے اوپر گفتگو کرنا چاہئے تھے یہ تو فضائل اربینی ہے اس کی تاریخ بھی آپ نے بیان کی کہ کیا وجوہات کیا ہیں ایک مومن کے دل کے اندر میں جو ایک تڑپ ایجاد ہوتی ہے اور وہ نہیں دیکھتا دیکھیں انسانی جسم کی ضروریات ہوتی ہیں اگر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ بچوں سے لے کے بزرگ حضرات تک جو ایک سیلاپ امنڈ رہا ہے وہ ان تمام چیزوں کو کیسے عبور کر لیتے ہیں تو وہ تو آپ نے اس کے حوالے سے بیان کیا کہ کیا وجوہات ہیں اس کی کیا تاریخ ہے اس کے پیچھے آئیمہ علیہ السلام کے رشادات موجود ہیں تمام چیزیں اب ہم اس کو اگر ایک دوسرے رخ سے دیکھیں اس کا تھوڑا سا ایک سیاسی اس کو تحلیل بھی کریں کہ جو دشمنان اسلام میں بالخصوص پورا جو انٹرنیشنل میڈیا ہے شرق و غرب کا اس میں ہمارا عرب میڈیا بھی اور انگلیش میڈیا بھی سارا پورا شرق و غرب کا میں جیسے کہہ رہوں گے انہوں نے اس کو ایک بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے چھوٹی چھوٹی خبر کو بریکنگ دیتے ہیں بڑے بڑے مذاکرے اس کی اوپر ہوتے ہیں مگر کیا ایسا خوف ہے کہ اس کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ آنئر نہیں دے رہے ہیں ایک تو بعض چیزوں کو یہ ہوتا ہے کہ آنئر نہ دینا کسی چیز کو اسکرین پر نہ لانا اہمیت نہ دینی مگر بعض جنگل یہ دکھا گیا ہے کہ جس چیز کو بہت اہمیت دیتے ہیں اس پر پردہ ڈالا جاتا ہے یعنی اس کو اس معاملے میں اتنے حساس ہیں اس قدر حساس ہیں کہ ایکہ کر کے یا جان ہو کر پورا شرق و غرب کا میڈیا بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے ایسی کیا وجوہات ہیں وہ اس کے اندر کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو کام بنی امیہ بنی ابباس کے زمانے سے نہیں ہو سکا وہ اس کو نہیں روک سکے ہوتے ہوتے نوبت یہ آئی گی اب شیعہ آزاد ہو گئے اب پوری دنیا سے ایسے آپ نے کہا کہ شاید ہی کسی ملک کا پرچم ہو جو یہاں نہیں لہر آرہا ہر جنگہ کے معاملین یہاں پر شامل ہیں سب آئے میں تو ان کی جو حساسیت ہے وہ بڑتی چلی جاری ہے کہ اس کو کس طرح سے روکیں کیا کر ہم اس سیاسی آدھاف کیسے حاصل کر سکتے ہیں دیکھیں اس میں جو ہے جو جذبہ تحریک حسینی کا اور جو تحریک الہی امام حسین علیہ السلام نے شروع کی وہ جذبہ قلبی جذبہ ہے وہ محبت کا جذبہ ہے اور محبت جو ہے وہ دوسری چیزوں پر غالب نہیں آسکتی یہ محبت حسین اصل میں محبت رسول ہے محبت رسول محبت الہی ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی تو اس لحاظ سے سیاسی آہداف میں یہ میڈیا جو ہے مثلا حج پر زیادہ سے زیادہ تین میلین لوگ ہوتے ہیں حج کے وہ مناظر دکھاتے ہیں حج کا وہ منہ کا منظر دکھاتے ہیں مزدلفہ کا منظر دکھاتے ہیں اس کو بلیک آؤٹ نہیں کرتے ہیں اور تواف کا منظر دکھاتے ہیں اس کو بلیک آؤٹ نہیں کرتے لیکن یہاں جو ہے یہ کروہوں کا جو سیلاب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آ رہا ہے اس کو کوئی میڈیا نہیں دکھا رہا ہے جبکہ یہ ایک بہت ہی مقدس زیارت ہے اس کی فضیلت ہے لیکن میڈیا اس پر خاموش ہے اس کو خائف ہے وہ میسیس سے وہ خائف ہے ابھی مثلا جیسے کیا وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ جو اصل اسلام ناب ہے خالص جو اسلام ہے وہ اس کو وہ اگر چھپائیں نہ دکھائیں تو ہی ان کے حق میں بہتر ہوگا اس وجہ سے اس کو چھپا رہے ہیں وجوہات کیا ہیں وجوہات تو ہمیشہ ویسٹن میڈیا کی اور جو اسلام کے خلاف میڈیاز ہیں وہ حقیقت کو بیان نہیں کرتے لیکن آفرین ہے اب اس نئی جدید ٹیکنالوجی کی اور میڈیا کی اور بلخص آپ جیسے ٹی وی کے جو چینلز ہیں ان کی کہ اب یہ چیزیں اُبھر کر آ رہی ہیں سامنے آ رہی ہیں ہمیں تو جب ارادہ کیا ہمیشہ ہی کرتے ہیں کہ جب بھی اربین کرنے کا ارادہ کرتے ہیں ایک میشن لے کر نکلتے ہیں گھر سے کہ پوری دنیا اگر ارادہ کیا ہے کہ وہ اس کو بلیک آؤٹ کریں گے نہیں دکھائیں گے تو ہم بھی پوری جان لگا دیں گے کہ اس کو پوری دنیا میں اس کی تشہیر کریں کیونکہ اس کے پیچھے ہمارے پاس ایک فلسفہ موجود ہے بہت ہی منطقی بات جو جس سے حوصلے ہمارے نسل در نسل جو ہیں وہ جوان رہیں گے جو کہ جملہ ہے جناب زینب کبرا سلام اللہ علیہہ کا جو انہوں نے روبرو یزید اللہین کے کہا کہ تم ہمارے پیغام کو نشر ہونے سے نہیں روک سکتا تو یہ چیز ہم کو سہرہ دیتی ہے سپورٹ کرتی ہے کہ چاہے پوری دنیا ہم مل کے اس پیغام کو روکنے کی صحیح و کوشش انجام دے مگر یہ رکے گا نہیں جناب زینب اسلام اللہ علیہہ کا خطبہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے یزید تو ہمارے نہ ذکر کو محف کر سکتا ہے اور نہ ہمارے اس وحی کو جو الہی وحی الہی جو ہمارے نانا رسول پر آئی تھی اور جو قیامت تک وہ پیغام پہنچانا چاہتے تھے اور قیامت تک یہ پیغام پہنچتا رہے گا ان کی نسل کے ذریعے نسل در نسل کے ذریعے ان کے فالورز کے ذریعے تو یہ تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالورز ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے فالورز ہیں جنہوں نے جو آج بھی حاضر ہیں اور آ کر یہاں کہتے ہیں یعنی اپنے جب داخل ہوتے ہیں کہ مولا اس روز آشور روز آشور تو ہم موجود نہیں تھے لیکن اب ہم آئے ہیں آپ ہمیں حکم کریں اور اگر اسلام پر کوئی مسئبت آئی تو ہماری جانیں حاضر ہیں ہماری جان کا نظرانہ حاضر ہے ہمارا خون حاضر ہے تو یہ اس ہی آشور کی برکت ہے اور کلو یومین آشورہ و کلو یومین کربلا کلو اردن کربلا تو یہ مومنین کا اور عورتوں کا مردوں کا بوڑوں کا یہ جو کراؤڈ ہے یہ سارا ہمتن یعنی یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اگر اسلام پر کوئی وقت آتا ہے اگر اسلام کے لیے ہمیں جان دینی پڑے تو ہم حاضر ہیں تھوڑا سا اگر ہم اس کے اوپر گفتگو کر لیں کہ جو لوگ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو کسی بھی فقہ سے ان کا تعلق ہو جو پڑے لکھے لوگ ہیں جو اہل مطالعہ ہیں تو وہ اس چیز کو بہخوبی جانتے ہیں اور جو نہیں مطالعہ کرتے ہیں ان کی خدمت میں ہم ظاہری بات ہیں ان کو دعوت مطالعہ دے رہے ہیں دعوت فکر ان کے آگے پیش کر رہے ہیں کہ وہ اس کی تاریخ ذرا دیکھیں کہ امام حسین السلام کی زیارت زائرین کی جو تاریخ ہے وہ اپنے اندر بہت وسی باب رکھتی ہے کہ ایسے ادوار گزرے کہ جس میں ہاتھ پاؤں خطا کرنے کے بعد زیارت مومنین کو نصیب ہوتی تھی پھر اس سے زیادہ سختی کی گئی اگر دو بھائی ہیں تو ایک کو ختل ہونا پڑے گا اور ایک کو چھوڑیں گے وہ دور بھی عبور کیا پھر اس کے بعد چھوٹے موٹے ظالم ہر دور میں آتے رہے اب یہ پہلا موقع ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کربلا میں کھل کے جو ہے وہ ازداری ہو رہی ہے تو اس سلسل میں میں چاہوں گا کہ آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے قوم کو قوم کو میسیج یعنی اس حدیث کے مطابق کے ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی غریب ہے تو اس کو کم از کم سال میں ایک مرتبہ اور اگر کوئی امیر ہے تو اس کو مہینے میں تقریباً چھ مہینے میں ایک مرتبہ زیارت سید شہدہ پر آنا چاہیے کیونکہ یہ تجدید اہد ہے اور یہاں آنے کے بعد انسان بیدار ہوتا ہے خود یہ کراوٹ دیکھ کر انسان کا جذبہ بڑھتا ہے ہمارے جوان بچے بچیاں ہر ایک کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ آج اگر ہمارے خاندان کا کوئی بچہ یا ہمارے خاندان کا کوئی فرد زیارت اربعین پر گیا ہے اور پیدل گیا ہے تو دوسرے سال اور بڑھچر کر لوگ آتے ہیں اور اس زیارت سے مشرف ہوتے ہیں ہم بعض روایات میں قبلہ دیکھتے ہیں کہ سید و شہدہ کی جانے قدم بڑھانے کے اوپر ثواب رکھا گیا ہے اور بہت اس کی فضیلت رکھی گئی ہے ان ناظرین کے لیے میں خصوصیت کے ساتھ اس پر آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر یہ چیزیں یہ باب روشن ہو جائیں تاکہ ان کے اندر بھی شوق اور ولولہ اور جذبے زیارت پیدا ہو کہ اس کے کتنی عجر اور ثواب ہے سید و شہدہ کی جانے قدم اٹھانے کے لیے جو لوگ مشی کر رہے ہیں صوبت میں برداشت کر رہے ہیں کیونکہ جب کرولہ میں کہیں سے بھی آپ داخلوں راستے بند ہو جاتے ہیں اب جو لوگ کرولہ آنا چاہتے ہیں وہ چاہے بائیر ہی کیوں نہ آئے ہوں مگر کرولہ کے اندر اندر ان کو ایک طویل مسافیت تہہ کرنی ہوگی پیدا پیدل چلنا پڑے گا تو وہ ایک ایک قدم پر کیا عجر و ثواب ہے جی ایک ایک قدم پر جو احادیث سے مستفاد ہوتا ہے وہ ہر قدم پر ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے اور یہ ثواب یعنی حتی یہاں تک ہے کہ جب قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کر لیتا ہے تو اس کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے اور اس کی نئی زندگی شروع ہوتی ہے سبحانہ یعنی بلکل جس طرح سے انسان متولد ہوتا ہے اس طرح سے اس کا ایک نیا باپ زندگی کا شروع ہوتا ہے سیدھو شہدہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے بیٹے میں تین اس کی خصوصیات ہیں تحت قبعہ سیدھو شہدہ دعا مستجاب ہوتی ہے اور اس کی ضروریت میں سے نو امام ہیں اور اس کی تربت قبر میں شفا ہے شفا ہے تین چیزیں مخصوص ہیں سیدھو شہدہ کی زیارت کے لیے زیارت کے لیے تو قبلہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اگر ایک جنرل ہی دیکھا جائے کہ پورے کربلا میں اتنے لاکھ اتنے ہزار لوگ آ سکتے ہیں اس سے پہلے بھی اس پر ہم اس کے اوپر گفتگو کرتے رہے ہیں میں صرف ان ناظرین کے لیے اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہر وقت ٹی وی دیکھنے والے مختلف ناظرین ہوا کرتے ہیں تو ان کی خدمت میں بھی یہ بات پہنچ جائے آپ نے ہی ایک روایت بیان کی دی کہ خدا حکم دیتا ہے زمین کربلا کو کہ وہ پھیل جائے کیونکہ کس طرح ممکن ہے کہ تین کروڑ چار کروڑ لوگ اس سے بھی زیادہ آنے والے وقتوں میں بھی اور ازدہا ماشاءاللہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور لوگ متوجہ ہو رہے ہیں تو یہ بہت چھوٹی سی جنگہ ہے کربلا تو کس طرح ممکن ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ہمیں ایسا نہیں ملتا جو یہ کہے کہ میں کربلا میں اندر داخل نہیں ہو سکا یا ایون حرم کے اندر داخل نہیں ہو سکا ایسا نہیں ہوتا ہر شخص یہاں آتا ہے ہم نے کوئی زخمی بھی نہیں دیکھا کسی کے ساتھ کوئی واردات ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھی کوئی بھوکا نہیں ملا کوئی پیاسا نہیں ملا کوئی ایسا نہیں ملا جو سویا نہیں ہو کیسے ممکن ہو جاتا ہے قبلہ کہ ایک چھوٹی سی جگہ میں یعنی اس زمین کے اعتبار سے ڈبل بھی لوگ آئے تو بات سمجھ میں آتی ہے مگر اس کے کوئی آدہ تو شمار نہیں ہے مطلب اگر دس لاکھ کی جنگہ ہے اہمہ تین کروڑ لوگ آ گئے ہیں تو یہ عقلوں سے انسان کے معورہ ہے میں چاہوں گا وہ کیا موجزہ ہے جو صادق آل محمد علیہ السلام کی زبان صادق سے جاری ہوئے تھے میں ناظرین کے لیے یہ بات مفتو کرنا چاہوں گا یہ ایک یقین مانے جس طرح یہ ایک پہلو جو اس وقت میرے نظر کے سامنے آ رہا ہے ہماری ظاہری آنکھیں اس کراؤڈ کو دیکھ رہے ہیں ظاہری آنکھیں ان لاکھوں اور کروڑوں ظاہرین کو دیکھ رہے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہمارے آئمہ کی احادیث ہیں کہ جس طرح یہ انسان زیارت کے لیے آ رہے ہیں ملائکہ خداوند عالم کے ملائکہ گروہ در گروہ خدا سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ خدایہ ہمیں قبر حسین کی زیارت کے لیے جانا ہے اور اتنے ملائکہ ہیں کروڑوں ملائکہ ہیں کہ جس گروہ میں وہ قبر زیارت سید شہدہ کی زیارت کرتے ہیں اس کے بعد ان کی باری نہیں آتے تو جس شہر میں یعنی یہ انگل میرے اس وقت ذہن میں آ رہا ہے اور مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ جس شہر کے اندر کروڑوں اور لاکھوں ملائکہ اتر رہے ہیں زیارت سید شہدہ کے لیے اور ان ہی افراد کے اندر وہ ملائکہ بھی ہیں ان ہی افراد کے اندر وہ مقدس ہستیہ بھی ہیں تو وہ ملائکہ یہ اس شہر کے اندر ملائکہ ہیں جو ان امور میں اور ان انتظامی امور میں اس نظام کے اندر یعنی ان کی برکتیں ہیں برکتیں ہیں اللہ کی برکتیں ہیں ان ملائکہ کی برکتیں ہیں اور پھر ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جب زائر قصد زیارت حسین علیہ السلام کرتا ہے تو خداوند عالم کچھ ملائکہ کو ان کی حفاظت کے لیے بھیجتا ہے تاکہ وہ محفوظ طریقے سے جو ہے چاروں طرف ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں ملائکہ ہوتے ہیں تاکہ ان کی حفاظت میں ظاہر سعید و شہدہ کی زیارت کے لیے جائے تو اگرچہ یہ شہر چھوٹا ہے لیکن اسی شہر میں جس شہر میں ملائکہ اتر رہے ہیں تو اس کی برکت ہوگی تو ان ملائکہ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی انتظامی امور ہیں یعنی کسی کو یہ نہیں معلوم دا کہ کتنے لوگ آئیں گے کتنی سبیلیں ہونی چاہیئے کہ خود بخود ایک نظام چلنا ہے ہر انسان کی ذہن میں کہ میں یہ خدمت انجام دیتا ہوں اور ان تمام کاموں سے تمام لوگی ضروریات پوری ہو رہے ہیں یعنی اس میں ملائکہ شامل ہیں انتظامات میں ان کی برکات شامل ہیں ان کی برکات شامل ہیں خود امام حسین علیہ السلام کا کرم شامل ہے اس میں یعنی امام حسین علیہ السلام کی یعنی یہ لاکھوں اور کروڑوں افراد جو آ کے دعا کرتے ہیں جو مناجات کرتے ہیں جو دعائیں پڑھتے ہیں جو عبادات کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں یہ ساری نمازوں کی آوازیں اور ان مناجات کی آوازیں یہ ساری خداوند عالم کی بارگاہ میں اس گمبد اقدس سے ہو کر جا رہے ہیں اللہ حبی اللہ حبی اور ملائکہ ان کی آواز پر آمین کہتے ہیں تو یہ شہر مقدس شہر ہے یہ شہر جہاں یہ بہتر شہدہ انکلوڈنگ امام حسین علیہ السلام یہاں آرام فرما رہے ہیں اور میں اکثر ظاہرین سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ اندر جائیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف یہ ذریع ہے یہ گمبد ہے ہمارا ایمان ہے کہ آپ زندہ ہیں شہید زندہ ہے تو جب آپ داخل ہوتے ہیں اور ازنے دخول لیتے ہیں تو آپ اس امام کو سلام کرتے ہیں امام آپ کے سلام کو سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں آپ کو اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں یہاں تک قبلہ آیا کہ یہ کچھ ہجابات ہیں ایسے جو ہماری ظاہری کان اور ظاہری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں لیکن خود امام زمانہ علیہ السلام زیارت کے لیے تشریف لاتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام ظاہرین کو ویلکم کرتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام ہمیں دیکھتے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں تک آیا کہ سجد و شہدہ اپنے ظاہرین کو ان کے والد کے ناموں سے جانتے ہیں کہ کتنے ہیں میرے ظاہر کون کون آیا اتنا تک یہ جو ہے وہ احادیث میں بیان ہوا ہجا ہم ایک جگہ پر دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ اس کے اوپر تاقیت کی گئی سجد و شہدہ کی زیارت پہ یعنی آشورہ کو لے کر کے کہ اس غم کو اس سوگواری کو لوگ بھول نہ جائیں جس طرح سے لوگ غدیر کو بھول گئیں جی یہ اس بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے جس میں صحابی نے پوچھا کہ مولا آپ اس ازاداری کو اور اس آشور کو اس اربعین کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں ڈر ہے کہ جس طرح لوگ غدیر کو بھول گئے اس طرح کہیں آشور اور ازاداری کو نہ بھول جائیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے ازاداری کی تمام آئمن ازاداری کی امام رضا علیہ السلام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے شبیب اگر تمہیں کسی مظلوم کے غم میں رونا ہو تو ہمارے جد حسین علیہ السلام کے غم میں رونا ہو اس سے بڑھ کر اور کون مظلوم ہوگا اے شبیب اگر تمہیں ازاداری کرنی ہے تو سب سے بڑی ازاداری سید و شہدہ کی ازاداری ہے خود امام علیہ السلام زاکرین ممبر پر تشریف لے جاتے اور امام نیچے بیٹھ کر سید و شہدہ کی مسائب سنتے تو یہ مسائب ان مسائب نے اور اس واقعے کربلا نے اسلام کو زندہ رکھا ہے اس اسلام کی زندگی اور اسلام کی سانسیں امام حسین علیہ السلام سے ملی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہی وہ وجہ ہے کہ زیادہ تر جب بھی ہم دیکھتے ہیں جو جتنا دشمن دین دشمن عدو الاسلام ہے وہ اتنا زیادہ ازاداری سے خائف رہا ہے اچھا پھر ان ظاہرین میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ اتبہ حسینیہ کے جو آفیسز ہیں اگر وہاں جا کے آپ پتہ کریں اور فوٹو گرافز دیکھیں اس میں ہندو آتے ہیں زیارت کے لیے کرسچین آتے ہیں زیارت کے لیے اور کتنے اور لوگ آتے ہیں زیارت کے لیے بڑے بڑے یعنی مذاہب کے لوگ آتے ہیں زیارت کے لیے اور وہ بھی یقیناً یہاں سے فیض لے کر جاتے ہیں یہ تو آفاقی پیغام ہے کہ کوئی صرف مسلمانوں تک بھی محدود نہیں کیونکہ آئیم وآلہ وسلم تو تمام بسریعہ حسین علیہ السلام نے پوری انسانیت کے لیے پوری انسانیت کے لیے جو پیغام دیا ہے اور بربیت کے خلاف ظلم کے خلاف جو آپ نے آواز اٹھائی ہے یہ صرف مسلمانوں سے منسلک نہیں ہیں بلکہ جس جگہ جو ظلم ہوا ہے اس ظلم کو کا جواب دینے کے لیے امام حسین کی تحریک ہر ایک کے سامنے ہے وہ ہے نا ایک شیر جس میں ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہمارے ہیں حسین خبلہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس صرف تقریباً پاچ منٹ جو وہ باقی رہ گئے ہیں تو میں چاہوں گا کہ تھوڑے سے مسائب کا بیان ہو جائے خصوصیت کے ساتھ جب ہم کربلا آتے ہیں اور دیکھتے ہیں تک ذہن میں خیال جاتا ہے کہ سید و شہدہ کے ساتھ جنابی علی ازغر بھی موجود ہیں جنابی علی اکبر بھی موجود ہیں غازی اب الفضل عباس اسلام بھی موجود ہیں یہاں پر دو شخصیتیں نہیں ملتی جن کی یاد شدت سے آتی ہے وہ جنابی رقیہ بنت علی امام حسین السلام جن کو ہم ہنڈو پاک میں جنابی سکینہ کے نام سے یاد کرتے ہیں اور جنابی زینبی قبرہ سلام اللہ حالیہ میں چاہوں گا کچھوں کی تھوڑی سی مسئیبت کا ذکر سپاس منٹ ہے مہارے پاس کے لئے ذکر مسائب میں عربعین کے موقع پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ لٹا ہوا کافلہ دمشق سے کربلا میں وارد ہوا ہے تو امام سجاد علیہ السلام آپ کے اس کافلہ سالار تھے بی بی زینب سلام اللہ علیہہ نے جب قید سے رہائی ہوئی ہے تو آپ نے کہا بیٹا سجاد مجھے اپنے بھائی کی مجلس کرنی ہے اپنے بھائی کی ازاداری کرنی ہے تو آپ نے یہ ازاداری وہاں سے شروع ہوئی اور آپ نے جب قبرے سید شہدہ پر پہنچی ہیں اور آپ نے جو بین کیا ہیں اس میں ایک بین یہ بھی تھا کہ اے بھائی آخری وقت میں جس امانت کو تُو نے مجھے سونپا تھا جناب رکیہ بنت الحسین یا سکینہ بنت الحسین وہ امانت میں مہا دمشق زندان میں چھوڑا سونپا تھا ہے وہاں جو روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ اتنا تنگ و تاریخ زندان تھا اور بی بی سکینہ روتی تھی اور ان کا رونا لوگوں سے چھپا ہوا نہیں تھا لیکن ایک دفعہ بی بی سکینہ امام سجاد بی بی زینب نے ارشاد فرمایا کہ بی بی سکینہ کو امام حسین علیہ السلام کا سر لا کے دکھایا جائے تو وہ سر بھیجا گیا بی بی سکینہ نے جب اپنے بابا کا سر دیکھا ہے تو وہاں گریہ وزاری شروع کی اور کہا بابا آپ کہا تھے ہمارے خیموں کو جلایا گیا بابا آپ کہا تھے بابا جب میرے مو پر تماشیں مارے آپ کہا تھے بابا میرے بالیاں چھینی گئیں آپ کہا تھے اور یہ کہہ کر جناب رکیہ نے اپنا سر امام حسین علیہ السلام کے سر پر رکھا اور وہیں آپ نے دم توڑ دیا اور بی بی سکینہ یہ وہ خاتون ہیں جن کا زندان میں انتقال ہوا اور امام حسین بی بی زینب صلی اللہ علیہ نے باہی سے یہ کہا کہ بھائی وہ امانت جو تُو نے مجھے سونپی تھی وہ میں زندان شام میں چھوڑ آئی ہوں اور آپ ناظرین کے لیے ہدایت کی ناظرین کے لیے میں کہوں گا آپ بھی خود یہاں موجود ہیں میں ان سب کے لیے اور مومنین اور مومنات کے لیے سید الشہدہ علیہ السلام کے گمبد اقدس کے سامنے سلام پیش کرتا ہوں السلام علی الحسین وعلا علی بن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین وعلا انصار الحسین علی الخصوص بالفضل اللہ باس ابن امیر المؤمنین وقاسم ابن الحسن ومسلم ابن عقیل وحان ابن اروہ وحبیب ابن مظاہر وحر الشہید الریاہی ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حمد صلی اللہ محمد وعال محمد خبلہ بہت مشکور ہیں بہت ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہم کو دیا اور اس بہترین ذکر میں جو ہے وہ اپنا صحیح و کوشش کی ناظرین آپ سن رہے تھے سپیشل ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے تھے کربلا المقدسہ سے جناب علامہ سید محمد سزواری صاحب کے ساتھ اس کے مختلف جہت کے ساتھ جہتوں سے گفتگو ہوئی فضیلتوں کے باپ کی اوپر گفتگو ہوئی اس کے سیاسی مقاسد کی اوپر سیاسی اہداف کی اوپر دشمن کے اس خوف پر جس میں وہ مقتلہ ہے ان تمام چیزوں کے اوپر بات ہوئی جاتے جاتے ہم اس چیز کا اناؤنس کرتے جائیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ سلام یا حسین کیمپین چل رہی ہے اور مارننگ شو میں بھی آپ جو ہے وہ اپنے نام لکھوا سکتے ہیں سید الشہدہ اور غازی عبدالفضیل عباس السلام کے روبرو اس روز ٹرانسمیشن میں جو کہ نو سے گیارہ یوکے کے ٹائم سے دیکھی جائے گی اس میں آپ لوگوں کے اگر نام آئیں گے تو وہ ان ناموں کو سید الشہدہ کی خدمت میں یہاں سے پڑھ کے سنا دیا جائے گا اور یہ تمام سلسلہ گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی جاری وہ ساری ہے اور جاتے جاتے صرف اتنا کہوں گا کہ یہ جتنی بھی ازداری آپ ہماری سکرین سے دیکھ رہے ہیں اس میں جو ہے وہ آپ بڑھ چڑھ کر حصہ نے جو کربولا کیمپین چل رہی ہے کیونکہ یہ تمام چیزیں جب بھی ممکن ہوتی ہے جب آپ ڈونیشنز دیتے ہیں آپ کی ڈونیشنز سے ہی یہ تمام ازداری کے سلسلہ ایک سو ساٹھ ملکوں میں دکھایا اور سنا جا رہا ہے تو آپ جب تک اس میں آگے بڑھ چڑھ گئے حصہ نہیں لیں گے تو یہ معاملہ جو ہے وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کی شرکت جو ہے وہ ہمارے ساتھ برابر کی رہے تو انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ اور بہتر سے بہتر کیا جائے گا اور جتنا بھی ممکن ہو سکے گا اس میں ہم اپنا حصہ جب وہ ڈال رہے ہیں اور ڈالتے رہیں گے اس چیز کو تو آپ جانتے ہیں کہ چاہے وہ کربلا سے ٹرانسمیشن ہو یا روز کی بنیاد تر ہو مختلف شخصیات کے ساتھ مختلف علماء کے ساتھ مختلف ذاکرین کے ساتھ ان مختلف جہتوں سے گفتگو مختلف موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے ہیں فلحال مجھے اجازت دیجئے کربلا المقدسہ سے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ